پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکیب محمود چوہان آپ کی فکمت میں حاضر ہے ہم آپ کو برکی نیوز دینے جا رہے ہیں برکی نیوز یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاقرات کے جو انہوں نے دو گھنٹے پر پہلے سپریم پورٹ نے آڈر کی تھے کہ آپ اس میں بیٹھ کر مذاقرات کریں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں اور مذاقرات ہونے کے بعد اس پر عمل کریں آپ اے اور بی دونوں پارٹی امیل پر بیٹھیں اور آپ اس میں صورہ کے ساتھ ہی مذاقرات چاہ کریں کہ یہ جو لاؤں مارچ ہے وہ کسہ روکنا ہے لاؤں مارچ کا اے روکنا بند کریں اور عوام کو سکرون کا سانس لینے دیں اس پوچہ سے حکومت پاکستان اور اس کے نبا پی ٹی آئی کے درمیان آپس میں مشروع شروع ہو گئے اور دھائی گھنٹ ایک ورمنٹ ٹائم یہ تھا پی ٹی آئی چیرمنٹ امران خان نے اور وہ دھائی گھنٹ ایک پورے ہو گئے اور جب ان کے مذاقرات شروع ہوئے تو مذاقرات کے یہی ہوئے کہ ہمیں پور عمل رہنے دیا جائے اور ہم پور عمل اسلامباد جائیں گے ڈیڈ چوپ میں پناہ 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 جلسہ کریں گے اور جلسہ کرنے کے بعد ہم منتشر ہو جائیں گے اور گھر اگر چلے جائیں گے لیکن کیونکہ ماضی کی باتوں کو دکھا جائے تو امران خان نے ہر بات پر یوٹرن لیا ہے اور یہ بھی نہ ہو کہ جو حکومت صاحب مذاقرات کیے ہیں وہ یوٹرن لے لیں اور یوٹرن کے بعد جو جلسہ کرنے گئے ہیں وہ دھرنا دے کر مجھے بیٹھ جائیں اور انہوں نے اسی طرح کرنا ہے تو یہ پھر سپرن پورٹ کے احکامات کے خلاف برسی ہوگی توہینے عدالت بھی ہوگی اور کنٹرنٹر پورٹ بھی لگے گا نکوپ پر تو لہٰذا حکومت وہ مان گئی ہے ٹھیک ہے آپ پرمان رہیں اور جلسہ کریں اور وہاں پر جائیں ٹی چوپ میں آپ کو کوئی نہیں رکے گا اور جاگرے جلسہ جو کرنا بے شک کریں لیکن وہاں پر جھرنا نہیں دینا اب یہ باتیں رانہ سنہ اولا اور وزیر اپنا اطلاعات مریم نواز مریم آرنزیب نے کی ہیں سپرن پورٹ کے اس ٹیسلے کے اوپر بابرمان نے جلسے کے لیے اپنی مرضی کی جگہ کا کہا تھا اور انہیں جگہ دے دی گئی ہے باقی اپنی داخلہ رانہ سنہ اولا اور اس کے علاوہ وزیر آرنزیب بھی نیوز کامس میں شامل تھیں پنجاب میں اس کو مکمل امن و مان ہے باقی وزیر براہ داخلہ رانہ سنہ اولا نے اپنے اس اکامات کی آپ کو کہا ہے جلسہ کرنے کی جلست ہے فساد کرنے کے نہیں دیں گی وزیر داخلہ رانہ سنہ اولا اور پلچستان میں کسی نہ کسی نہ معلوم کوئی مارچ نہ ہوگا نہ کریں گے اس میں کراچی لاہور پشابر میدانے جنگ بنا ہوئے انہوں نے اکامات جاری کی کہ جہاں جہاں پر جی رکاوٹے کھڑی ہیں اٹھا لی جائیں اٹھا لی جائیں اٹھا لی جائیں اور پولیس کو بھی آرڈر دیئیں کہ وہ کسی قسم کا عام شہروں کے ساتھ کوئی سلوک ناروانہ کریں آئین دوسروں کے حقوق کو پعمال کرنے کی جادت نہیں دے گا کیونکہ آئین سب کے لیے برابر ہے فاقی وزیر داخلہ اور مریو اور انزیر نے لیوز کانس میں یہ بات دے گی باقی رفتار کارکنوں کو تین ایم پی او کے تحت نظبن لان مارچ کے نام پر کتنا فساد مارچ کیا جا رہا ہے جو کہ عوام اور پبلیو پاکستان کے لیے لقصان دسابر ہوگا لہذا جو بران خان نے اپنے پاکستان مل کر ایگرمنٹ کیا ہے اس پر پابند رہیں اور جو نکاہ ہے اس پر یوٹر نہ لیں تو بہت اچھا ہوگا اس سے پاکستان کی ترقی فہمتی کا پیغام جائے گا عوام باہد نہیں آئے گی عوام اچھلے گی کاروکار چلتے رہیں گے تو انسانی زندگی بھی چلتے رہے گے اپنے بہت شاکروں چوہان کو اجازت دیجئے نیسٹ ویڈیو کے نظار دیجئے جیسے برکنی نیوز آئے گی ہم آپ کے اپنے بارا پیچھ ہوں گے اپنا اور اپنے گردوکر بنواز دیتا ہے اپنے بہت شاکروں چوہان کو اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان پائین لابا